السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کئی علماء سے ہوئی اس زمن میں میں نے ایک درس آپ کو ایک دو روز قبل دیا تھا آج چند ایک اور علماء کی بات کرتے ہیں جن کا احوال آتا ہے کہ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی ان میں ایک نام آتا ہے شیخ عبدالقاہر سہروردی رحمت اللہ علیہ کا جو سلسلہ سہروردیہ سے تعلق رکھتے ہیں حضرت شیخ عبدالقاہر سہروردی رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد طریقت حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے ساتھ تواف کعبہ میں مصروف تھے کہ شیخ عبدالقاہر پر ایک کیفیت تاری ہوئی تو آپ دنیا و مافیہ سے لا تعلق ہو کر انوار الہیہ میں مستغرق ہو گئے تواف کے دورانی حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے شیخ شہاب الدین سہروردی نے زیارت کی مگر عبدالقاہر عبدالخبیب نے کوئی توجہ نہ دی حضرت خضر تھوڑی دیر کھڑے رہے اور غائب ہو گئے تواف کے دورانی حضرت شیخ عبدالقاہر سہروردی ہوش میں آئے تو گردو پیش پر نگاہ ڈاری حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے دریافت کیا کہ آپ کو کیا ہو گیا تھا حضرت خضر بذات خود تشریف لائے مگر آپ نے پروانہ کی حضرت نے ان کی طرف دیکھا آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا فرمایا کوئی بات نہیں حضرت خضر تو آتے جاتے رہتے ہیں پھر آ جائیں گے مگر مجھ پر انوار الہیہ کی جو بارش ہو رہی تھی اور مجھے جس انداز سے شرابور کر رہی تھی اس وقت اگر کوئی سما بھی ہوتا تو ہم مشغول بحق تھے اگر ذرہ بھر غفلت ہوتی تو قیامت تک محرومی رہتی یہ وقت بار بار ہاتھ نہیں آتا ابھی دونوں حضرات یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام دوبارہ تشریف لے آئے آپ نے خندہ پیشانی سے استقبال کیا اور معذرت کر کے گفتگو شروع کی حضرت خضر نے فرمایا میں نے آپ کی کیفیت قلبی دیکھ لی تھی اس لیے واپس چلا کیا تھا یہ بات صاحب اخبار الاخیار حضرت شیخ عبدالحق محدد دہلوی نے لکھی ہے آپ نے اس خط کا حوالہ بھی دیا جو حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی نے اپنے ایک مرید کو لکھا تھا اور اس میں یہ واقعہ بیان کیا تھا اسی طرح حضرت خواجہ عبداللہ انساری اولیاء امت میں بلند درجے کے بزرگ تھے علوم حدیث میں آپ کو تین ہزار احادیث سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد تھے عربی عدب میں اتنے باکمال تھے کہ آپ کو زمانہ جہالت جاہلیت کے شعراء کے سترہ ہزار اشعار یاد تھے یہ اللہ کا عطا کردہ حافظہ تھا حضرت خواجہ عبداللہ انساری فرماتے ہیں کہ میرے والد مکرم ابو منصور محمد بلخ میں خواجہ شریف حمزہ تحصیری کی خدمت میں رہتے تھے مگر آپ کی خدمت میں رہتے رہتے شادی سے گرے زان تھے مگر خواجہ شریف حمزہ نے فرمایا بیٹا تم شادی کرو گے اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو دنیا کے اہل و اہل علم اور اہل عرفان میں نام پائے گا میرے والد حرات چلے آئے شادی کی اللہ نے بیٹا یعنی خواجہ عبداللہ انساری عطا فرمایا خضر علیہ السلام نے حضرت خواجہ شریف حمزہ کو بتایا کہ ابو منصور کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے آپ کی ولادت باوقت شام دو شابان ثری نائنٹی سکس ہجری کو ہوئی مولانا جامی نفخات الانس میں لکھتے ہیں کہ جب عبداللہ انساری پیدا ہوئے تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے حرات میں اس لڑکے کو دیکھا ہے جس کے نور سے مشرق و مغرب کے اطراف روشن ہو گئے حرات میں خاتون بانوِ عالیہ نہائیت شان و شوقت والی خاتون تھی حضر خضر ان سے ملاقات فرماتے اور اسرارِ الہیہ پر گفتگو فرماتے بانوِ عالیہ فرماتی ہیں کہ حضرتِ خضر میرے پیر و مرشد ہیں آپ نے مجھے بتایا کہ ایک سترہ سالہ لڑکا تمہارے شہر میں رہتا ہے لوگ اس کے مقام سے ناواقف ہیں حتیٰ کہ اس کے والدِ محترم بھی اس کے مقام کو نہیں جانتے میں تمہیں بتاؤں ایک وقت آئے گا کہ مشرق و مغرب کے اہلِ علم و عرفان اس کے گرد جمع ہوں مراتِ الاسرار کے مصنف لکھتے ہیں کہ حضرتِ خواجہ عبداللہ انساری نے حضرتِ خضر علیہ السلام کے رفاقت میں ساری زندگی بس رکھی اسی طرح شیخ ابو سعید قیلوی رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا غوث العاظم سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے قریبی مصاحب تھے ان پر حضرتِ شیخ جلانی کی انعیات کا یہ عالم تھا کہ حضرت کی مجلس میں بیٹے بیٹے سید الانبیاء جنابِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی شیخ اکثر خطاب فرما رہے ہوتے تو انبیاء کرام کی ارواح حضرتِ شیخ عبدالقادر جلانی کے خطابات کو قوت دینے کے لیے آتے اور حضرتِ قیلوی زیارت کرتے حضرتِ عبو سعید قیلوی فرماتے ہیں کہ میں نے غوث العاظم کی مجالس میں ہزاروں رجال الغیب کی زیارت کی حضرت خضر علیہ السلام اکثر تشریف لاتے اور زیارت سے محضوظ فرماتے ہیں آپ نے حضرتِ غوث العاظم کے روحانی مقامات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تمام علیاء اللہ ان کے وزیفہ خوار ہیں اللہ نے انہیں محبوبیت کے مقام پر فائز کیا ہے یہ تفصیلات قلائد الجواہر بہجت الاسرار میں موجود ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی انشاءاللہ تعالی پھر اس سلسلے کو آئندہ دروس میں جاری رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اور کون کون سے صاحبان ہیں جن کی حضرتِ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی